اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ اچھے ہوں گے خوش ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے جو بہت ضروری ہے اپنا بہت سے زیادہ خیال رکھیں جان ہے تو جہاں ہے تو آج کی ویڈیو میں سمجھانے لگا ہوں کہ آپ کا پروجیک ریڈی ہے اور کلائنٹ کی ڈیمان ہے کہ اس کا لوگو کہیں آپ پلیس کر دیں یعنی ویڈیو میں کہیں نہ کہیں اس کا لوگو نظر آنا چاہیے جو ٹرانسپیرنٹ سا ہو تو یہ کام تو بہت ہی سمپل ہے اگر لوگو کی فائل پینچی فارمیٹ میں ہو ٹارگا پی ایس ڈی پی آئی سی ٹی فارمیٹ میں ہو اور بھی اس قرابہ کچھ فارمیٹ میں ہو تو مسئلہ کوئی نہیں یعنی الفا چینل سپورٹ کرنے والا فارمیٹ تو تو مسئلہ بلکل بھی نہیں لیکن اگر فائل جے پیک ہو یعنی جے پی جی ہو اور وائٹ بیک گراؤنڈ یا بلیک بیک گراؤنڈ ہو تو اسے کیسے ہٹائیں گے تو دیر کس بات کی سمجھیں یہ آج کی ویڈیو میں ایک ب شکریہ کہ الحمدللہ ایٹی سی یعنی ایڈن ٹریننگ چینل کو اچھا فیڈبیک مل رہا ہے اور آپ سب میری رہنمائی بھی کر رہے ہیں جو بہت ضروری ہے تو دوستو کلاس سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک ویڈیو ہے آپ کے سامنے اور ویڈیو کے اوپر ہم ایک لوگو رکھنا ہے لوگو دیکھ لیتے ہیں ڈبل کلک کر لیتے ہیں لوگو لوگوں کو ڈبل کلک کیا لوگوں کو تو یہ کچھ لوگو ہیں سب بلیک بیک راؤنڈ پر یہ بلیک ہے یہاں پہ بھی بلیک نظر آرہا ہے اور یہ بھی بلیک ہے تو کیا یہ بلیک ہے یا یہ الفہ ہے تو پہلے لوگوں رکھتے ہیں ہم یہ بارا ٹھیک ہے یہ اس کے پر ہم نے رکھ دیا بلیز کر دیا بالکل سمپل ہے تو یہ لوگوں کا سائز دیکھیں یہ بڑا سائز کا ہے اس کا مطلب بھی اچھی کالٹی کا لوگو ہے ریزولوشن خراب نہیں ہوگی اگر یہ چھوٹے سائز کا آتا تو آپ فکر مند ہوئی اچھا یہ یہ جو ہے چکے ایمیج ہے اسٹیل ایمیج ہے تو یہ آپ اس کو چھوٹا بڑا سائز کر سکتے ہیں اس کی ڈیویشن چینج کر سکتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اب بات ہے اس کو پلیسمنٹ کرنے کی سمپل ڈبل کلک کریں اس لوگوں کے اوپر اور اس کا سائز یہاں سے چھوٹا کر لیں اور اس کو کہیں بھی پلیس کر دیں جہاں پہ آپ پلیس کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے یہاں پلیس کر دیا اور اس کے بعد یہ کر سکتے ہیں کہ اس کا اگر چاہیں ٹرانسپیر کرنٹ کرنا چاہیں تو ایفیکٹ کنٹرول میں آئیں گے یہاں پہ ایفیکٹ کنٹرول میں آگئے اور اس کو جو ہے اس کی اپیسٹی کم کر دیا آپ نے تاکہ یہ نظر بھی آئے اور محسوس بھی ہو کہ کوئی چیز رکھی بھی ہے اس کو 48 50% کر دیا راؤن 50% کر دیتے ہیں اس کو یہ اور آپ نے پلی کر کے دیکھ لیا تو یہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو ٹھیک ہے بیتن لگ رہا ہے اور بڑا لگ رہا ہے چھوٹا کر لیتے ہیں اس کو چھوٹا یہاں سے بھی کر سکتے ہیں اس کیل سے ٹھیک ہے یہاں سے ہم مستقریہ چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اور چھوٹا بھی کر سکتے ہیں یعنی بہت سارے کام جو ٹائم لائن پر رکھے کرتے ہیں آپ وہ سارے کے سارے ہوتے ہیں ایفیکٹ کنٹرول سے ٹھیک ہے جس لیئر پر آپ کلک کریں گے وہاں پہ جا کے آپ اس کا ایفیکٹ کنٹرول سے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں یہ لوگو ہم نے لگا دیا تو یہ تو بہت سمبل سا ہو گیا ایک اور ایزمپل سمجھ دیتے ہیں اب ایک لوگو یہ ہے میرے پاس اور یہ لوگو جو ہے ایک لوگو یہ ہے میرے پاس یہ یہ لوگو ٹائم لائن پر رکھا اور یہ میں نے رکھتے ہیں ٹائم لائن کے اوپر لیکن یہ کیا یہ تو بلیک ہا رہا ہے اس لوگو میں جو رکھا تھا ہم نے اس سے پہلے ہال لوگو میں یہ لوگو ہم ٹائم لائن پر رکھا اور اب فرق دیکھتے ہیں تو یہ لوگو جو ہے اس کے پیچھے تو ٹانسپیننٹ سی چیز نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر یہ ہٹا دیتے ہیں تو اس کے پیچھے مجھ بھی نتا نیادا اس کا مطابق یہ ہے کہ اس میں Blood ist. یہ Jpx file ہے اس حافظ ہے یہ ABnG file اور یہ Jpeg file ہے تو Jpeg میں کرنا یہ ہوگا کہ یہicking black colour کٹنا ہوگا black colour تطریقہ کیا ہے بہت simple ہے سیلیک کیا آپ نے یہ پہ اور یہ effect control میں تلکھے effect control میں جانے کے بعد یہاں normal میں قال اس کو کر دیا آپ نے screen یہ black colour کٹ گیا اس کا ٹھیک ہے یہ میں پلیس کر دیا اس کو یہاں پہ اب مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ还是 ہی اسے لگ رہا ہے اے بہتہ چود صرف جلیل پھیکا آ رہا ہے تو ایک چیل Pak بھی کہ شرح ہے سمپل سیکل کریں گے اس کو یہاں پہ اور اس کی ایک دوپلیکیٹ لئے بنا نہیں patск دبا کے لارے کیسی بر نقی پرکن گے کی بورڈ میں ارد پریس کر کے رکھیں گے اور اس کی ایک کافی بنا رíem تو اب اس سے ہوگا یہ کہ اسے شاپنے سنے اضافہ ہو جائے گا یہ دیکھیں تو بلیک کو ہم نے کاٹا ہے تو آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا بلیک کیسے کٹے گا ایک 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 ایسیمپل ہے اگر یہ اس طرح کا لوگو کوئی وائٹ آجائے آپ کے پاس یہ میرے پاس لوگو ہے جو وائٹ بیکگراؤنڈ پر ہے جی پیک فائل ہے اور اس کا سائز بھی اچھا ہے سائز ہمیشہ اچھا ہونا چاہیے اب مجھے کرنا یہ ہے کہ اس کو تھوڑا چھوٹا کر لیتا ہوں وہ ایفیکٹ میں گیا یہ ہوں نے تھوڑا چھوٹا کر لیا اب اس کی وائٹ سے جان چھوڑانی ہے آپ نے وائٹ تو نہیں آنا چاہیے یہ آپ نے پلیسمنٹ کر دی ہے یہ جگہ پر جہاں بھی لوگو چاہیے آپ کو لیکن یہ وائٹ کیسے کٹے گا سمب تو اس کی کی ہم کٹ کر دیں گے ہم کٹ کر دیں گے کلر کی ہم نے اس کو دال دی ہے اس میں کلر کی اس کا دل دی ہے سیلیکٹ کیا ایفیک کنٹرول میں آئے دوبارہ سے ایفیک کنٹرول میں آنے کے بعد یہ یہاں پر پلو کلر سیلیکٹ ہے تو پلو کے بجائے آپ نے یہ ڈروپر لیا اور ڈروپر کو آپ نے دکھا دیا وائٹ دیکھیں کمال ہو گیا بوم کمال اچھا ہو سکتا ہے کہ یہ شاید اچھا نہ کٹا ہو تو آپ دیکھیں تھوڑھ سے ایجیز آ رہے ہیں اس ایجیز کو تھوڑا فائن کر لیتے ہیں کیسے ہوں گے تو ٹولرنس کو ہم کر لیتے ہیں اس کو فائف کر دیتے ہیں اور اس کو بھی پوائنٹ فائف کر دیتے ہیں اس کو بھی فائف کر دیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہ زبردست لوگو پر لیتے ہیں یہ دیکھیں آپ کتنا شعب ہیں تو وائٹ ہم نے کار دیا اس طرح بلیک کار دیا میں نے بلیک و وائٹ ہوتا دیا اور بہتر طریقہ تو اس کا یہ ہے کہ آپ کے پاس جو لوگو آنا چاہیے وہ آنا چاہیے آلفا چینل کے اندر جو فارمیٹ میں نے آپ کو بتائے تھے پی آئی سی ٹی ڈارگا پی این جی یا پی ایس ڈی یہ ہے پی این جی فارمیٹ اور سب سے چھے فارمیٹ یہ ہوتے ہیں آلفا چینل سپورٹ کرتے ہیں اور اس کو آپ دبل کلی کر کے بھی کر سکتے ہیں اچھا اگرچہ ایک چیز اور بھی بتا دوں سلیک کیا سیمپل سلیک کیا اور اس کا بلینڈ موڈ میں سے بھی اس کو چینج کر سکتے ہیں تو شاید تھوڑا اچھا لگتا ہے یہ اس کو میں اولے کر لیتا ہوں یہ اولے کر دیا تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کی پوزشن کیا ہے اور فائل کو پلے کرتے ہیں تو اولے سے دیکھیں یہ تھوڑا تھوڑا پیچھے کا بھی فیل ہو رہا ہے اگر میں اس کو نارمل کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ نارمل کر لیا اب چیک کر لیتے ہیں اس کو دبل کلک کیا اور اب دیکھتے ہیں تو نارمل جو ہے وہ ہارڈ ہے اور اگر اس کو آپ ٹرانسپرینٹ کرنا چاہتے ہیں تو بلینڈگ موڈ چینج کر سکتے ہیں ملٹیپلائی کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھا ملٹیپلائی ہو گیا اس کو سکرین کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ سکرین ہو گیا یہ یہ دیکھیں سکرین دبل کلک کی رکھتا ہوں اس سکرین بھی کچھ مناسب لگ رہا ہے لیکن ویسے لوگوں کے ساتھ کوش کرنی چاہیے کہ جس طرح کا ہے اس کو ویسے ہی رہنے دینا چاہیے تو یہ لوگو اوریجنل ہے جنوال ہے تو اس کو آپ پلیس کہیں بھی پرک سکتے ہیں تو یہ لوگو ہے تو مجھے امید ہے کہ آج لوگو پلیسمنٹ کی کلاس میں کچھ آپ نے سمجھا ہوگا لوگو کی پلیسمنٹ کیسے ہوگی اس کا بلینڈنگ موڈ کیا کرتا ہے ٹرانسپیرنسی کیسے ہو سکتی ہے ایفیکٹ انٹول میں اس کو کیسے مینج کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں امید ہے کہ سمجھ میں آئی ہوگی اور اگر آپ نے اس ویڈیو سے کچھ حاصل کیا ہے تو میرا چینل سبسکرائب کریں دیر نہ کریں تاکہ میں آپ کیلئے کچھ نئی ویڈیو بناتا رہا ہوں اپنا بہت خیال رکھئے گا السلام علیکم